شرک اکبر کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم دعا میں عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہرانا میں تھوڑی تھوڑی دیر میں بچوں سے کر لیتا ہوں کیوں کہ یہ بچے بھی ہمارا ساتھ دیں یہ ہمارا مستقبل ہے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا رب مبلغ اوع من سامع بعض مرتبہ کہنے والے سے زیادہ بچے مغب کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں یہ حقیقت ہے اسی لئے بعض سٹوڈنٹ ٹیچر سے اچھے نکلتے ہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ ہی سب بچے ہم سے اچھے ہوں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ پہلی قسم ہے دعا میں عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہرانا دعا میں کسی کو شریک کرنا شرک اکبر کی پہلی قسم پہلی قسم ہے عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا اور یہی اصل ہم سمجھتے ہیں مشرقین مکہ کے پاس یہی شرک پایا جاتا تھا اللہ نے سورة الانقبور پہ فرمایا فَإِدَارَكِبُوا فِالْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ وَخْلِصِينَ الْحُدِّينَ فَإِدَارَكِبُوا فِالفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ وَخْلِصِينَ الْحُدِّينَ مشرقین مکہ جب کشتی میں بیٹھ کر سمندر کا سفر کرتے کشتی میں بیٹھ کر کے سمندر میں جاتے کشتی درمیان سمندر میں پہنچتی درمیان میں ڈر جاتے ہو آپ سفر گئے کبھی کشتی کا سفر کیے کبھی گئے بوٹنگ کیے چھوٹی موٹی بوٹنگ کیوں گے سمندر میں ایسی کشتی جو مشن سے نہیں چلتی ہاتھ سے چلتی ہے ایسی کشتی پر کبھی بیٹھے کبھی بیٹھ کر دیکھو اللہ نے جو منظر کھیچا ہے مشرقین مکہ جب سمندر میں کشتی پر بیٹھ کر جاتے کشتی درمیان میں چلی جاتی چاروں طرف پانی ہے ڈھ جاتے ڈر کر بولتے اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے اللہ اکبر انسان دو حالتوں میں اپنی اوقات پر آتا ہے اوقات بولتی نہیں ہمیں اوقات اپنی اوقات دکھارا دیکھنے گر بولتی نہیں دو حالتوں میں اپنی اوقات پر آتا ہے وہی جملہ میں استعمال کرو یہاں پہ کب بتا سکتے ہیں آپ لوگ نوجوان تمہیں نہیں پوچھے تمہیں نوجوان نہیں بچے نہیں خامش رو بتائیں آپ بیٹھ کے بولے آرام سے ڈر گیا تو بہت زیادہ ہاں ٹھیک ہے پریشان ہو گیا تو ایک ہے دوسری علمانی نوجوان بتائیں دو حالتیں ہیں سنو انسان اپنی اوقات پر کب آتا ہے میں قرآن عدی سے ثابت کر سکتا ہوں دو حالتیں ہیں ایک حالت جب بہت ڈر جائے پریشان ہو جائے دوسرا بہت خوش ہو جائے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا تو اپنی اوقات پر آ جاتا ہوں بھول جاتا ہوں نہیں میں قرآن عدی سے ثابت کر رہا ہوں یہ ایک دلیل یہ ہے کہ انسان جب زیادہ پریشان ہو گیا چاروں طرف پانی ہے ڈر گیا تو اس کی فطرت اس سے پکار اٹھی فطرت پکار اٹھی تو اس نے کہا اللہ کے لوگوں کو کوئی نہیں بچائے گا مجھے اللہ اکبر یہ فطرت ہے انسان کی اللہ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا وہ توحید ہے توحید پر پیدا کیا ہے نمبر دو جب خوش ہو جاتا ہے حدیث میں آیا نا رسول اللہ صاحب نے کہا کہ وہ بندہ جس کی اونٹنی سہرہ میں گم ہو گئی سہرہ میں جنگل میں ایک جگہ ڈیزرٹ میں اس کی اونٹنی گم ہو گئی ڈھونڈا ڈھونڈا ملی نہیں تھا کھاڑ کے جھاڑ کے نیچے آ کر بیڑ گیا لیٹا اچانک کھولا تو دیکھو اونٹنی سامنے کھڑی کتنی خوشی ہوگی اس کو کتنی خوشی ہوگی اس کو رسول صاحب نے کہا بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب کا خوشی میں اس نے خوشی سے اس کی زبان پلٹ گئی انسان بہت زیادہ خوش ہو تو اپنی اصلیت پر آتا ہے یا پھر بہت زیادہ پریشان ہو یقینا عکریمہ بن نبی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا بھاگ گئے ہو کیونکہ رسول صاحب کچھ لوگوں کو مارنے کا حکم دے دیئے تھے تو عکریمہ بن نبی جہل بھاگ گئے بھاگ کر کے سیدھا سمندر کے ساحل پر پہنچے وہاں ایک کشتی رڈی کھڑی تھی ایک کشتی بلکل تیار تھی بیٹھ گئے اس میں کشتی چلی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کیا ہوا توفان آ گیا ڈوبنے لگی تو ملہ ناخدا کیاپٹن جو ہوتا ہے چلانے والا اس نے کہا تم سب مل کر اللہ کو پکارو اللہ اکبر کیا کہہ رہا ہے تم سب مل کر اللہ کو پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو کیونکہ اس توفان سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ ہے وہ بول رہا ہے کیپٹن بول رہا ہے پکرمہ بن نبی جہل نے سنا کہا یہ بات تو محمد بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندر میں صرف اللہ بچا سکتا ہے تو سمندر کے باہر بھی صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے میں بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں میں بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں اے اللہ اکرمہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر آج تو نے مجھے یہ توفان سے بچا لیا تو میں سیدھے جا کر مسلمان ہو جاؤں گا ایسے ہوا اللہ نے نجات دی اور وہ مسلمان ہو گئے جا کر کے دعا میں شرک یعنی جب ہم بلاتے ہیں اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں بلانا صرف یا اللہ یا علی یا غوث یا حسین یا دستگیر یہی شرک اکبر ہے یہی شرک اکبر ہے آپ کی زبان پر صرف یا اللہ ہونا چاہیے جہاں یا حسین یا علی نکلے گا توبہ نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے اس سے معافی نہیں ہے اس سے معافی نہیں ہے شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا وہ ایک ہی ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا اللہ اللہ مجھے اور آپ کو دادستہ نادادستہ ہر طور پر شرک سے بچا کر رکھے آمین یا رب شرک اکبر کی دوسری قسم ہے نیت میں ارادے میں شرک کرنا پہلی قسم کیا بولا میں عبادت میں دعا میں شرک کرنا اب بھی بھلگا نابا تو ہلو ہاں یاد رکھو تمہیں ماشاءاللہ اچھا ہے بریلینٹ نمبر دو نیت میں ارادے میں شرک کرنا یعنی انسان یعنی انسان ہر عبادت میں ملاوٹ کرے نیت میں ملاوٹ ہو مسجد کو پیسہ دے رہا ہے نیت میں ملاوٹ لوگ کہیں کہ میں سخی ہوں مسجد کی خدمت کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہو عبادتوں میں ملاوٹ عبادتوں میں ملاوٹ اگر ساری عبادتیں دکھا رہے کے لئے ہوں تو یہ نیت تمہیں ارادے میں شرک ہے اللہ ربزیت نے فرمایا سورہ حوت کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی لیم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصون جو دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہے گا دنیا میں ہم اسے دے دیں گے ذرا بھی بخیلی نہیں کریں گے لیکن آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے جہنلم کے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بجائے جو دنیا مانگے گا دنیا اسے ضرور ملے گی پوری ملے گی بخیلی نہیں کی جائے گی ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی لیکن آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور جو دنیا میں انہیں کی آگے کہ اللہ ہم سب کو برباد کرے دنیا کی نیکیہ اللہ سب ڈیلیٹ کر دے گا برباد کر دے گا نیت میں ارادے میں اگر شرک آ جائے ایک ایسا سمندر ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے لے جاتا ہے ڈوب دعا دیتا ہے تیسری قسم ہے اطاعت میں شرک کرنا اطاعت میں یعنی یہ کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ ربزر نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمرسیح ابن مریم یہودوں نصارہ نے اپنے پادریوں کو اپنے علماء کو اللہ کا شریک تہرا لیا اللہ کا ساجدار بنا لیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ موجود تھے ترمیزی کی روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جب کرشن تھے ہم نے اپنے پادریوں کو اپنے علماء کو ہم نے اللہ کا ساجدار نہیں بنایا شریک نہیں بنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تب تمہارے علماء حلال کو حرام کرتے حرام کو حلال کرتے تم مانتے نہیں تھے بولے ہاں تو یہی ہے اللہ کی اللہ کی جہاں اطاعت ہونی چاہیے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر تم نے علماء کی اطاعت کر لی میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہے کیسے قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے حدیث صاف ہے ہمارے بڑے مولی صاحب بولے سو باتی صحیح بولتے نہیں بولتے بڑے مولی صاحب آسمان سے ڈپ کے نہ انہوں انہوں بولے سو استغفراللہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دنیا کے کسی شخص کی بات نہیں چلے گی رسول اللہ صاحب نے فرمایا مصرد احمد کی روایت ہے واللہ یہ اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی اللہ اکبر انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی تو اطاعت پہ شرک یہ ہے کہ اپنے علماء کی بات کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دینا کہ میرے امام نے کہا فلان کے علم نے کہا میرے فلان نے کہا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے جہنم میں آپ اس میں لڑیں گے بولیں گے یہ ہمارے گروگنٹال سے جن کی ہم نے پیروی کی تھی آج ہوئے ہمیں جہنم میں لے گئے آج ہوئے ہمیں جہنم میں لے گئے یہ کہیں گے پروردگار اسی نے ہمیں بہکایا اسے ڈبل عذاب دے اسے ڈبل عذاب دے یہ کہیں گے اپنی بھڑاس نکالنے کے لئے اللہ ایسی جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین یا رب ہمارے علماء کو نیک بنائے صالح بنائے تاکہ ہماری صحیح رہنمائی کریں آمین یا رب نمبر چار تین باتیں میں نے بتائی عبادت میں دعا میں شرک کرنا نیت میں ارادے میں شرک کرنا نمبر تین اطاعت میں شرک کرنا شاباش نمبر چار محبت میں شرک کرنا سوط البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَيْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَيْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں موٹی مثال مزاروں کو جانے والے ایسا تقدس ان کے دل میں ہوتا ہے مزار والوں کے بارے میں ذرا بھی کچھ ان کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے وہی مزید کے بارے میں کچھ بھی بول دو آپ اللہ کی شان میں اللہ کی وحدانیت پر کچھ بھی آنچائے فرق نہیں پڑتا ہوں فرق نہیں پڑتا فرق نہیں پڑتا سچ کہہ رہا ہوئے کیسے بولتے ہیں دستگیر نام کیسے پڑھا سنا اپنے کبھی سنا دست بولے تو مو کھل رہی نا جی تمہیں دست بولے تو ہاتھ دست بولے تو ہاتھ گیر بولے تو تھامنا ہمارے پاس کفگیر ہے معلوم گھر میں کفگیر معلوم ہاں اسی طرح دستگیر ہاتھ پکڑ لینے والے کو اسے دستگیر کہتے ہیں یہ جھوٹے استغفراللہ اپنے غوث پاک کی شان میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ تھے گئتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا پیر پھزل گا انہوں ہاتھ پکڑ گئتے ہیں تب سے دستگیر پا عوذ باللہ اب غوث پاک کی بڑائی بیان کرنے کے لئے اللہ کو گرا رہے ہیں اللہ کے شریکوں کو ایسا چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی